ہاورو فیکس ریت می گو ڈیٹا نیٹروک پرابلم نمسکر دوستو سواگر ہے آپ سب کا تکراج یوٹیوب چینل پر تو دوستو آج کے اس ویڈیو پر میں آپ کو بتاؤں گا کیسے آپ جو ہے ڈیٹا نیٹروک پرابلم سولف کر سکتے ہیں اگر آپ کو دوستو ڈیٹا نیٹروک میں پرابلم آ رہا ہے ڈیٹا نیٹروک چل نہیں رہا ہے تو آج کے اس ویڈیو کو دیکھیں سولویشن کو فولو کیجئے اور اپنا پرابلم کو سولف کر لیجئے ٹھیک ہے تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے دوستو اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کر رکھائے تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو کلک کریں یہی آپ آن لائن پیسہ کامانا چاہتے ہیں تو ویڈیو ڈیسکرپشن پر آپ کو لنک مل جائے گا اور کسی بھی پرابلم کے ریگارڈنگ پر آپ ہمیں ٹویٹر پر فولو کر کے میسیز بھی کر سکتے ہیں تو چلیے آج کی اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں ڈیٹا نیٹرک پرابلم سولف آؤٹ کیس سے کر سکتے ہیں سب سے پہلے تو دوستو آپ یہاں پر ایک چھوٹا سا ریسٹارٹ کر کے دیکھیں اپنے ڈیوائز کو کئی بار دوستو کیا ہوتا ہے ریسٹارٹ کرنے سے نیٹرک ریفریش ہو جاتے ہیں تو اس میں کیا ہو جاتے ہیں پرابلم فیکس ہو جاتے ہیں تو آپ سب سے پہلے یہ کر کے دیکھ سکتے ہیں سارے ساتھ دوستو اپنا جو فلائٹ موڈ ہے اس کو آپ آن کر کے ڈیسیبل کر کے بھی دیکھئے ٹھیک ہے فلائٹ موڈ آن کر دیجئے اور ایک منٹ ویٹ کرنے کے بعد اس کو ڈیسیبل کیجئے آف کر دیجئے اور اس کے بعد دیکھئے کیسا نیٹرک آ رہا ہے کیوں گا دوستو فلائٹ موڈ کرنے سے کیا ہوتا ہے نیٹرک جو ہے وہ سرچ کرنے لگ جاتے ہیں جب آپ اس کو آن کرتے ہیں تو اس کے وجہ سے ہی پرولیم کئی بار سوالف ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو کئی لوگ یہ چیز کرتے ہیں لیکن دوستو یہ جو موٹ ہے وہ صرف دوستو ائرپلین پہ ٹریبل کرتے وقت ہم یوز کرتے ہیں لیکن آپ جویں نیٹرک کو ریپریش کرنے کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ کیجئے اور اس کے سارے ساتھ دوستو اگر سوالف ہوتا ہے پرولیم ٹھیک ہے نہیں ہوتے سیم کارڈ این موبائل نیٹرک پر جائیے اپنا سیم کو آن کیجئے اور اس کے بعد پریفرر نیٹرک ٹائپ پر جائے نیٹرک کو سویچ کریں نیٹرک یہاں پر آپ کو سویچ کرنا ہے بیٹوین 3G اور 4G کی بیچ میں کئی بار 4G ایوال ایوال نہیں رہتے 3G ایوال ایوال رہتے تو 3G یوز کرنے کے بعد نیٹرک آپ کا واپس آ جائے گا اس کے بعد اگر آپ کا 3G یہاں پر نہیں چل لائے 4G پر شفٹ کیجئے 4G شفٹ کرتے ہیں آپ کا کام بن جائے گا اور نیٹروک فیکس ہو جائے گا ٹھیک ہے آپ کا ڈیٹا جو ہے وہ بھی چل جائے گا کیوں کیوں کہ دوستے آپ پر نیٹروک سویچ کرنے سے نیٹروک دوبارہ سے ریفریش کرنے کا کام کرتے ہیں ٹھیک ہے سارے سار آپ یہاں پر یہ بھی کر سکتے ہیں موبائل نیٹروک پر جا کے نیٹروک کو مینویلی یا پھر آٹومیٹیکلی سیلیک کر سکتے ہیں اس بٹن کو آن آف کرتے ہوئے ٹھیک ہے تو یہ بھی کیجئے اور سارے سار نیٹروک سیٹنگ کو ایک بار ریسیٹ کر کے دیکھیں اس کے لئے مور پر جانا ہے نیٹروک سیٹنگ ریسیٹ پر کلک کرنا ہے ریسیٹ سیٹنگ پر ٹیپ کرتے ہوئے آپ نے موبائل پاسوٹ بڑھ دینا ہے روکی کرتے ہوئے ریسیٹ کرنا ہے اس کے بعد دیوائس کو ریشٹارٹ کریں اور چیک کر کے دیکھیں آپ کا پروبلم سولفٹ ہو چکا ہوگا ٹھیک ہے اور دوستو موبائل پہ چیک کیجئے آپ کا بیلنس وغیرہ ہے یا نہیں ہے ڈیٹا پہ کھٹم ہو گیا ہے ہے یا پھر نہیں ہوا ہے ٹھیک ہے وہ سب آپ کو چیک کرنا ہوگا باری باری اور اس کے بعد دوستو یہ بھی دیکھیں کہ آپ کے سرور کیسا ہے اگر سرور کا ایشو ہے تب تو پھر آپ کو ویڈ کرنا ہوگا آپ چاہیے تو دوستو نیٹروک اوپریٹر کو کو کول کر کے بھی پوچھ سکتے ہیں کہ ڈیٹا نیٹروک اتنا زیادہ خراب کی ہوئے تو دوستو وہ آپ کو کنفرم کر کے بتا دے گا کہ ہوا کیا ہے کیونکہ کئے بار تیکنیکلی پروبلم دیتے ہیں تو اس کے بجے سے بھی ایشو کرید ہوتے ہیں ساری ساتھ دوستو نیٹروک اگر آپ کا کافی جو ہے یہاں پر اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں تو ایب آٹ فون پر جاتے ہوئے اپنے سوفیر کو اپڈیٹ کریں سوفیر اپڈیٹ کرنے سے نیٹروک سٹیبیلیٹی سٹرونگ ہو جاتے ہیں تو اپڈیٹ کر کے بھی دیکھیں اس سے آپ کا کام بن جائے گا تو آج کے اس ویڈیو بڑھو سبسط نہیں تینکس فور آچیں